محاضر قومی مومنٹ پاکستان حکومت پاکستان سے اس بات کا مطادبہ بھی کرتی ہے کہ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہولینڈ کے خلاف ایک مذہبتی قراردار اقوام متحدہ میں بازافتہ بحث کے لیے جمع کروائی جائے اور موتمر عالم اسلامی کا ایک پوری اقلاس گلوائی جائے یہ کتنی عزیب بات ہے کہ برطانی قانون کے مطابق برطانیہ اور اس کی کالونیوں میں ملکہ برطانیہ پر تلقی اسے برا قیم نے یا اس کا مذہب کا اڑانے پر تو سزائیں دی جاتی ہیں مگر اللہ سبحانہ وتعالی کے پیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کا مذہبہ اڑانے پر کوئی سزا نہیں ہے بلکہ اسے آزاد کی اظہار کا نام دیا جاتا ہے مہاجر قومی موکمنٹ پاکستان اس عزم کا عیادہ بھی کرتی ہے یہ باوجود اس کے کہ ہمیں اگلسانی جماعت ہیں مگر اس سے بھی پہلے ہم مسلمان ہیں تحفظ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہولینڈ کے خلاف چلنے والی ایسی کسی بھی مذہبتی تحریک کا مہاجر قومی موکمنٹ پاکستان ایک سرکور ہستان ہوگی مہاجر قومی موکمنٹ پاکستان کی کیارت کی ساہم پریس کانفرنس کا دوسرا انتہائی اہم لفتہ مردم شماری سے متعلق ہے کراچی اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں ہونے والی مردم شماری کو ہم سمیت شہری لاکھوں کی نمائندگی کرنے والی تمام جماعتوں نے بیعک آواز مسترد کیا ہے مشرق دور میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق نادرہ کے اپنے ریکرڈز بتاتے ہیں جس صرف کراچی کی آبادی اس وقت دو کروڑ دونیس لاکھ ریجسٹرڈ باشندوں پر مستمیلتی جبکہ نادرہ کے پاس ریجسٹرڈ نہ ہونے والے باشندے بھی اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے اب بھلا دس سال بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ دو کروڑ انیس لاکھ ریجسٹرڈ نفوس گھٹ کر مہت دیڑھ کروڑ رہ جائیں کراچی ایک صنعتی اور ساریلی شہر ہے اور دنیا بھر کا یہ مستند اصول ہے کہ دوسرے شہروں سے صنعتی اور ساریلی شہروں میں روزگار کی تلاش میں شہریلوں کی مسئل سلامت اور آبادکاری کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو کراچی میں بھی مستقل ہو رہا ہے اور ملک بھر سے افراد خدرت کر کے کراچی آ کر آباد ہو رہے ہیں یہ جب شرائع پیدائش کو بھی نظرانداز کیا گیا ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ جس طرح حیدر آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہونے کی درجہ بندی سے گرا کر آج پانچویں نمبر پر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ہی مستقل میں کراچی کو بھی پاکستان کا سب سے بڑے شہر ہونے کی درجے سے احتا کر تنظلی نہ کر دی جائے ہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں اثرین و مردم سماری کروائی جائے تاکہ ہمارے صوبائے سندھ کو اور اس کے بعد کراچی کو این ایف سی ایوارڈ میں اس کا جائز حق مل سکے مہاجر بامی مومنٹ پاکستان ایک سیاسی اور نظریاتی تحرید ہے لہٰذا ملک کی موجودہ سیاسی صورت حال سے ہم ملہدہ نہیں رہ سکتے مہجرہ اس حضارت کے لیے متحدہ حضب اختلاف کی جانب سے کسی ایک متفقہ امیدوار کو سامنے لانے میں ناکامی انتہائی افسوسناک اور جمہوریت پسند حمدوں کی ناکامی ہے مہاجر بامی مومنٹ پاکستان حالیہ انتخابات کے نتائج کو مدنے نظر رکھتے ہوئے کراچی اور سند کے شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں اور شخصیات کو ایک بار پھر کسی متفقہ لائے عمل کی تیاری اور اس پر اتفاق کی دعوت دیتی ہے وفاق کی جانب سے سند کے موجودہ بلدیاتی نظام میں تجمیز کردہ کوئی بھی طریقہ اکار اگر کراچی اور سند کے دیگر شہری علاقوں کے عوام کی خواہشات اور امنوں پر خلاف اور ان کی رائے سے متسادم ہوا تو مہاجر قومی مومنٹ پاکستان اس کی بھرپور مخارفت مزمت اور مزاہمت کرے گی اس کی بھرپور تائی اور حمایت کریں گے کیونکہ باہرحال پیپلز پارٹی زند کی ایک مخارفی جماعت شکریہ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہوں تو فلور اوپن اور اگر ہر بات بات ہے تو بہت اچھی بات ہے موسیقی موسیقی میرا نام اشتر صحیم کان ہے اورگنائزی کمینٹی کا سربراہ موسیقی